فیکٹ بک کے موزیز ناظرین اسلام علیکم ٹک ٹاک چائنہ کی بنائی گئی ایک ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ پنرہ سیکنڈ کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور دوسروں کی بنائی گئی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک شروع میں ایک ایسی اپلیکیشن کے طور پر منظر عام پر آئی جس میں میوزک کے اوپر لپسنگ کی جاتی تھی لیکن کچھ حرصہ گزرنے کے بعد اس پر تقریباً ہر قسم کی ویڈیو اپلوڈ کی جانے لگی جیسے انٹرٹینمنٹ، فنی اور کریئیٹیو ویڈیوز وغیرہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ٹک ٹاک کب اور کیسے بنی اور ٹک ٹاک کو بنانے والا کون تھا میوزکل لے کس طرح کی اپلیکیشن تھی اور اسے ٹک ٹاک کے ساتھ کیوں جوڑا گیا یہ سب اور بہت کچھ جاننے سے پہلے ہمارے چینل فیکٹ بک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ٹک ٹاک کو چائنا کی بائٹ ڈینس نامی ایک کمپنی نے بنایا تھا بائٹ ڈینس چائنا میں اسی نویت کی کمپنی ہے جیسے امریکہ میں فیس بک ٹک ٹاک بنانے والے کا نام یومنگ زینگ ہے اور وہ ایک سوفیر انجینئر ہے یومنگ زینگ کچھ عرصہ پائکرو سوفٹ میں بھی ملازمت کر چکا ہے 2019 میں ٹائم میکزین نے یومنگ کو دنیا کے سو بہاثر لوگوں میں شمار کیا ستمبر 2016 میں زینگ کی کمپنی بائٹ ڈینس نے ڈوین نامی ایک اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک ہی تھی جیسے چائنا میں آج بھی ڈوین کہا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن چائنا میں بہت مشہور ہو گئی اب زینگ کا حضف اس اپلیکیشن کو ساری دنیا میں پھیلانا تھا 2017 میں ڈوین کو ٹک ٹاک کے نام سے ساری دنیا میں لانچ کر دیا گیا 2017 میں ہی بائٹ ڈینس نے ایک ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن میوزیکل لیکو جو بالکل ٹک ٹاک جیسی ہی تھی ایک ارب ڈالر میں خرید لیا 2018 میں میوزیکل لیکو ٹک ٹاک کے ساتھ جوڑ کر ایک ہی اپلیکیشن بنا دیا گیا ٹک ٹاک کو بنانے والا جیمنگ زینگ آج چائنا کا نومہ امیر ترین انسان ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ